اے ایمان والوں دگنا چوگنا سودھ نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ اور دوسخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس بہشت کی طرف لبکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور ماف کرتے ہیں اور اللہ نیکو کاروں کو دوست رکھتا ہے اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ کی سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے اور جان بوچ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے ایسے ہی لوگوں کا صلح ان کے پروردکار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا بذکر الیلہ تطیم الحیات تو سر و ساری عجی صبیم تو سر و سر و ی Chیر کا فر تجاہر ہے تو سر و جی پیر سواردکار کی طرف سے بہت سے بہت سے اچھے رہے رہا تھام تو سر وقت